السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ایس ایس ٹی کا تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم سبق نمبر تین پڑھنے جا رہے ہیں جس کا انوان ہے تفریح تفریح کا مطلب ہوتا ہے جو سیر کود سے ہم لوگ اپنا دل بہلاتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں اس کو تفریح کہا جاتا ہے آپ لوگ اپنی بکس کو کھول کر سامنے رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں تاکہ آپ لوگ مشکل الفاظ آسانی سے پڑھ سکیں سبق نمبر تین ہے تفریح ہم پڑھائی کرنے کے بعد فارق وقت میں کھیل کود اور سیر وغیرہ سے دل بہلاتے ہیں اس کو تفریح کہا جاتا ہے تفریح سے ہماری تھکاوٹ اور سستی ہتم ہو جاتی ہے اور ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں تفریح کے لیے بچے مختلف کھیل کھیلتے ہیں عام طور پر بچے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں کرکٹ اور فٹبال ان کے پسندیدہ کھیل ہیں کچھ بچوں کو تیراکی اور گھوڑ سواری کا شوک ہوتا ہے لڑکیاں زیادہ تر گڑیوں اور کھلونوں سے کھیلتی ہیں وہ اپنی گڑیوں کے لیے گھر بناتی ہیں اور انہیں خوب سجاتی ہیں کبھی کبھی بچے والدین یا دوستوں کے ساتھ پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں چھٹی کے دین جھولوں پر ہمیشہ بچوں کا حجوم نظر آتا ہے حجوم کا مطلب ہوتا ہے رش بھیڑ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں پرندے پالنا پالتو جانور رکھنا پالتو جانور وہ جانور ہوتے ہیں جن کو گھر میں پالا جا سکے جیسے بلی توتا اور کچھ لوگ کتے کو بھی شوک سے گھر میں پالتے ہیں رکھنا اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا بھی تفریح کے مختلف ذرائع ہیں کیا آپ جانتے ہیں صبح کی سیر ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے آئیے سبق نمبر تین کی مشک دیکھتے ہیں مدعجزل تصویروں کی شناخت کریں یہ کچھ نام لکھے گئے ہیں ان ناموں کی مدد سے آپ نے تصویروں کی شناخت کرنی ہے جیسے ہوائی جہاز یہ ہوائی جہاز ہے گھر یہ گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے فوٹبال یہ فوٹبال آپ کے سامنے ہے اینک یہ اینک ہے مچھلی یہ مچھلی ہے گڑیا اور پستول مدعجزل سوالوں کے جواب دیں آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے کچھ بچوں کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے کچھ کو فوٹبال لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں تو آپ میں سے ہر بچے نے اس سوال کے جواب میں اپنا پسندیدہ کھیل لکھنا ہے آپ دوستوں کے ساتھ مل کر کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ مل کر باہر جو بھی کھیل کھیلتے ہیں ان کھیلوں کے نام اس سوال کے جواب میں آپ لکھیں گے آپ اپنے خاندان کے ساتھ سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں آپ اپنے خاندان کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ سیر کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں کسی پارک میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں تو اس سوال کے جواب میں آپ نے اس جگہ کا نام لکھنا ہے شکریہ